ایسے پرلاہد بغت کے آنچ نہیں لگی بھگوان کی کرپا سے ایک بلی کے بچے ایک کمہار نے آوہ لگایا تھا آوہ لگاتے تھے مٹکے پکانے کے لیے کچھے مٹکے میں بلی کی عادت ہوتی ہے کہیں سے بچے اٹھائے کہیں رکھ دیئے اس نے راتوں رات مٹکے میں بچے رکھ دیئے کمہار نے وقت سے آکا وہ گھڑا نیچے دائب دیا پہنچ گیا جہاں بھی تھاٹھا دردی ہے پھٹا پھٹا جلدی میں اور اگلے دن اس دن آگ لگا دی اس میں پھر وہ بلی آئی گھوم پھر کہ آہر کر کہ تو اس کے چیاروں طرف رو ہے آہا کار مچا رہے کھا بچے میں آؤں میں آؤں کر رہے تو کمہاری ایک بڑی دیالو تھی بگتسی بگوان کی پہ پورا جنم کی وہ سنسکار دیکھو کیسے بگڑتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں تو اس کمہاری کو پتا لگ گیا کہ یہ تو بلی کے بچے اس کی مٹکے میں رہ گئے اور اب ہمارے وس سے باہر کی بات ہو گئی اور اب ماں کو پتا ہوتا ہے بچوں کا کتنا دکھ ہے وہ بھی ماں تھی اور بلی بھی ماں تھی تو اس کمہاری نے مالک سے عرض لگائی ہے پرماتمہ ہم پہ پاپ بنے گا گلتی بن گئی اے داتا اس کے بچے بچے ہیں ادھر سے وہ بلی بھی پکار رہی تھی تو مالک نے کیا کیا کہ جیسے وہ بلی کے بچے جو تھے آوے میں اٹھ بلی چاروں طرف رو رہی تھی ہاں ہاں کارمچا رہی تھی ادھر سے پرلاہد بھگت بھی ایک ایسے پتا کے جنمہ تھا جو کتی ناستیک اور خود بگوان بنا بیٹھا تھا لیکن وہ پچھلے سنسکار کا بالک تھا کبھی اسی جنم میں اس نے بھگتی کی تھی وہ بھگتی کی اب تبھی تک کسک اس میں تھی راکسس پریوار میں بھی جنم لے کر اس میں بھگتی کیاستہ تھی تو پچھلے جنم کا پنکرمی پرانی تھا اور اس پچھلے پن سے ہی اس کی کبیر پرماتمہ نے ہی نرسنگ روپ دھارن کر کے اس کی مدد کی تھی ان پیسنوں بیسنوں کا بیونت نہیں تھا اب دیرے دیرے آپ کے پرکان سمائے گی ساری کہانی اب اتنے مورک بنا رکھا تو ہم نے صرف ایک سٹوری شی بنا گیا چھوڑ دی سی کتھا سنا گی تھی پر لہات کو کیوں بچایا انہے کو کیوں نہیں بچایا کبھی ایسا اور یہاں سب کو بچائیں گے جو جو نام لے رہے آپ تارے سامنے دکھا دوں گا کتنے رکشہ کر رہے پرماتمہ پل پل میں کر رہے ہیں ایسے ایسی درگھٹنا سناتے ہیں بچے ایسے ایسی پریشتیوں پرماتمہ مدد کرتے ہیں اب پرتے کے ساتھ کر رہا ہے وہ پچھلے جنم کے تھے اب تاجے اور بنا جئے ہم نے اب ان سے بھی ساتھ ہوگا بھگوان ان کے پرتی فل بھی آپ کو دینا سنو کر دے گا تو پرلاد کچھا پکا تھا پرلاد کے پتا نے بچپن سے تو بھگوان کی بھگتی کرتا تھا لیکن ویشنو کا پتا جیسے بھی سنا گیا کسی ریسی چھے نارت جی نے اس کو گرب میں سکشہ دے دی تھی جو وہ گرب میں تھا ماں گئے اس کی آدھار سے وہ ویشنو جی کا پجاری بن گیا اور ویشنو کا دوسمن ارنکشپو اس کا پتا اس نے بھر ماں کی بھگتی کر کے سکتی پرافت کر لی تھوڑی بہت سید دیش ہے دیوست دے کی گانٹ سے پنساری بن گیا کہ میں ہی خدا ہوں صبح مروں نہ شام مروں آسیرواز لے لیا خصوص برو نہ پکسی سے برو عمر مان لیا اپنے آپ کو اس قارن سے اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ ویشنو کا نام نہیں لے گا بھگوان کی بکتی نہیں کرے گا اب وہ کچھ اس کو کیا کیا کہ ایک سانڈا اور مرکا نام کے دو بھائی تھے برہمن وہ آتاریہ تھے گروہ تھے جو اس پر لہت کو اور وہاں کے انے برہمنوں کے بچوں کو پڑھا کرتی یہ خود بھی برہمن تھا ارنک شپو تو پرلاہد کو ان کے پاس بیجیا کہ تم ان کو پڑھاؤ اور میرے کو بھگوان اس کے اندر دچاؤ تو اس میں پرلاہد کچھا پکا سا ہو رہا تھا کہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا روز دیکھو ایک زوٹ نے سو بار سن لے تو وہ سچی سے بن جاتی ہے اسی سچی تھی میں پرماتمان اس کو پھر درد تکرنا تھا وہ بلی رو رہی تھی اور کماری بھی رو رہی تھی اور پرلاہد اسی رستے سے اپنے گروہ اس پاٹ سالام جا رہا تھا سانڈا مرکہ والی پاٹ سالام جب وہ مائی رو رہی تھی بلی کا تو اس نے نہیں جان دیا کیوں رو رہی ہے اس کماری سے پوچھا کہ مائی کیوں رو رہی ہے آپ بتاؤ اس کو پتا تھا راجہ کا لڑکا ہے بتاؤں گی کہ مہاراج میرے سے گلتی بن گئی اور اس بلی کے بچے اندھیرے میں اور کسی مٹکے میں چلے گئے کچھے میں اب اس میں آگ بھینکر لگ گئی ہے آگ چل پڑی ہے پہلے کہتے ہیں یہ جو آوا تھا ایک مہینے میں پکیا کرتا تھا اور پھر کیا ہوا تو اس نے بتائی کیا ہے کہ منت قطعی کوئی چھیڑ نہیں سکتا اتنی اگن ہوتی ہے اس میں تو مائی نے اس پرلاہد نے پوچھا پھر آپ کیسے رکھ سا کرو گے کہ بھگوان کرے گا اب منس نہیں کر سکتا اب جیو نہیں رکھ سا کر سکتا اب تو راجہ بھی نہیں کر سکتا راجہ مان لے سینکوں کو بلا کر مٹکے تو بجھا سکا ہے مٹکے نکال سکا لیکن وہ تو مر لیں گے اتنے ایک کا جلما مر جائیں گے وہ بچارے تو بھگوان ہی بچا سکتا ہے کیا مائی بھگوان بھگوان جس سے بھی بھگوان ہے یعنی کیا مائی بھگوان اتنا طاقت ورہ ہے کہ وہاں بھی رکھ سا کر دیتا ہے کہاں بیٹا ہاں مہاراج پرماتمہ اسی لئے کہتے ہیں کہنے لگا مائی جب تم یہ آو آوہ تمہارا پک جاو ہے تجھ نے پوچھا کہاں تجھے وصوان سے مائی کیسا ہوگا کھاں مجھے پورا وصوان سے پڑے بھگوان تو اس نے پرلاد نے کہا کہ جب تمہارا یہ آوہ پک جاو ہے یہ کلن مٹکے پکان کا بٹھا اس کو آوہ بولتے ہیں پوچھا آوہ تو جب یہ پک جاو ہے تو مجھے بلانا اس کے بعد اس کو کھولنا اور یہ تھی یہ بچہ جیویت پاگے تو میں بھی اس بھگوان کے طریق کسی کو مانوں گا نہیں اس کسی کی اور نہیں تو مائی خبردار آج کے بعد تیرے رام کا نام یہاں پر لے دیا میرے پتا کا نام دیا کرو اس کا رنگ تڑ گیا تھا تھوڑا سا تجھے معلوم نہیں میرے پتا کو پتا لگ گیا تیرے کو جان شمروا دے گا تو مائی کہا نگم مجھے معلوم ہے لیکن میری مجبوری ہے آپ کے پتا جی بھگوان نہیں ہے اور ان کو نہیں بچا سکتے میرا بھگوان بچائے گا اس کارن سے کیا ہوا فرماتمہ نے ایسی اگلے ہی دن ایسی تھنڈی ہوا چلائی وہ دلیلہ تھی داتا کہ تین دن کے اندر پہلے ایک مہنے میں پکتا تھا چالیس دن میں ایک تین دن میں آوا پک کے تیار ہو گیا اور آگ بجگی کتی تھنڈی ہو گی اب راجہ کے لڑکے ایک آجیس تھا جب پرلاہد آیا پاٹ سالہ میں جانے کے لئے کہا مہاراج آج آوا مالک کی دیا سے تین دن میں پک گیا آج ہم اس کو کھولیں گے پرلاہد وہی بیٹھ گیا کھولو وہ نکالا ایک مٹکے میں جس میں وہ بچے تھے اس کا اگنے کی آنچ بھی نہیں لگی تھی نو کا نو کچھا تھا بچے سرکسی تھے تو اس دن سے پرلاہد کو ڈڑ وشواس ہو گیا کہ سچ مچ بھگوان ہی کر سکتا تھا میرا پتا یہاں کوئی رول نہیں تھا بچ سک راجہ ہے اور بچ سک یہ بھگوان کہتا ہوں تو اس کے بعد سانڈا مرکا کو بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ گردیو آپ گلت گائیڈ کر رہے ہو میرا پتا بھگوان نہیں ہے بھگوان تو بھگوان ہی ہوتا ہے میں اسی کی بھکتی کروں گا اس کے بعد پھر پتا پتر کی ٹھنگی تھی آئے آئے پاوے گا اپنا کی آرے بھوگے گا اپنا کی آرے من تو پاوے گا اپنا کی آرے بھوگے گا اپنا کی آرے پر لہد پیج پروان کری ہے در نر سنگ اوطارے پر لہد پیج پروان کری تھی در نر سنگ اوطارے دین دیال دیا کری اوطرے ارنا کسی ادر ویدارے من تو پاوے گا اپنا کی آرے بھوگے گا اپنا کی آرے گریبدہ صاحب جی کو پرمہاتمہ کبیر جی ملے تھے گاؤں چھوڑانی جلہ جزر حریانہ میں یہ کسان تھے جاٹ تھے کھتوں میں بہت بڑے لینڈ لورڈ تھے پندرہ سولہ سو اکڑ زمین تھی اور وہاں اپنے کھتوں میں پالی گئے ہوئے تھے گویں چڑھا رہے تھے وہاں ست لوگ سے پرمہاتمہ اپنے ودھان انسار کبیر جی جندہ مہاتمہ کے روپ میں آکے اُترے تھے وہاں ایک کماری گائوں کا دودھ پیا تھا دادتہ نے کبیر بھگوان نے اپنے آشی روات سے کماری گائیں نے دودھ دیا بچیا نے اور وہ پیا تھا وہاں کا دودھ نہیں پیا تھا پھر گریبدہ صاحب جی کو پرثم منتر دے ست لوگ لے کر گئے تھے سارا کچھ دکھا کہ گریبدہ صاحب جی کو واپس چھوڑا تھا پورے گیان یوگ سے پریپورن کر دیا تھا تب اس نے کہا تھا کہ پرلاہد پیج پروان کری پرلاہد نے دو دردتہ کر لی تھی پرتگیا کر لی تھی کہ میں بھگوان کی بھگتی کروں گا اہرنک سپوگی نہیں کروں گا باپ تو ہے لیکن بھگوان نہیں ہے کہتے ہیں اس کی جو پیج تھی پرتگیا تھی اس کو پروان کرنا یعنی اس کو شرچ ڈھایا اس کی رکشہ کی اس کو سفر بنایا اور دین دیال کبیر بھگوان دیا کر اترے وہاں سے اوتری تھوئے اوپر ست لوگ سے اور رنک سپو ادھر ویدارے رنک سپو کے پیٹ پاڑ کے آنٹ کار دی بار نرسنگ روپ بنا کے اپنا اتما یہ ہے تتوگیان اب دیرے دیرے آپ کے کتی دیکھو وہ جھوٹھا پھٹ ہو رہا تھا وہ تو نکلی پینٹ تھا اب یہ ریگ مار لگا رہا دا ساتھ میں اور یہ اصلی پینٹ تریب ہوگا اپنے اور یہ کبھی نہیں اترے گا یہ پھیڑ بھی نہ ہوتتا پھر ستا ایک سائے رہے گا تریب ہوگا